قبل صد احترام بزرگو نوجوان ساتھیو آج چار دسمبر دو ہزار بیس جمعہ المبارک کی عظیم سعاتیں جامع مسجد صدیق اکبر بھونگا حیات میں ہم سب حاضر ہیں آج جمعہ کے اس بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی کیا واقعات رنما ہوئے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جمعہ میں آپ سنیں گے اس میں بہت سارا علم ہے بہت ساری عجائب و غرائب باتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر جو انعام ہوتا ہے اس کی روشنی بھی آپ کو آج کے اس بیان سے محسوس ہوگی نظر آئے گی اور قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح اپنے پاک پروردگار اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کی فضیلت کو کس طرح بیان کیا ہے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ تعلیٰ سننے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کو ملے گی کہ تمام انسان وہ برابر نہیں ہوتے کسی کو اللہ نے کیا کمال بخشا ہے کسی کو کیا کمال بخشا ہے یعنی کوئی بندہ کوئی شخص چار نمازیں پڑھ کے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی برابری کرنے لگ جائے تو ایسی سوچ درست نہیں ہوتی اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کی جو فضیلت ہے جو برکت ہے جو ان کی تعریف ہے وہ ہماری گھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ رب جس کو فضیلت عطا کرے اس کو مانا کرو اس کو تسلیم کیا کرو اس کے اوپر اپنی اقل کی گھوڑے نہ دڑایا کرو رب جس کو فضیلت عطا کرے تو اس فضیلت کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کو ماننا ہے اب یہ حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو برکت جو فضیلت اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کا بیان یہ سورہ کاف میں اللہ نے کیا ہے مجھے بتائیے حضرت خضر علیہ السلام کہ امام حضرت محمد الرسول اللہ ہے یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام نبیوں کے امام ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں تو جب حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں تو پھر ان کی فضیلت اور شان اور مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے یہ حضرت خضر کو جو رب نے فضیلت عطا فرمائی اس کا بیان آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا اور پھر وہ بزریہ وہی ہمارے پیارے نبی پر وہ ساری باتیں نازل ہوئیں اور ہم تک قرآن کی روشنی میں پہنچیں سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا وہ پوری بات تو اب زہر سی بات ہے ایک بیان میں گفتگو نہیں ہو سکتی یہ اللہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے اس بندے سے ملوا جس کو تو نے کشف کا علم عطا کیا ہے علم اللہ دنی عطا کیا ہے اپنی بارگاہ سے علم کے خزانے عطا کیا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ نشانی بتائی گئی ملنے آگئے وہ بات پھر کبھی بیان کریں گے اب جب ملاقات ہوئی تو وہ اس حال میں ملاقات ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے سفید چادر لے کے وہ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے سلام کیا تو حضرت خضر فرمانے لگے تمہاری قوم میں کوئی سلام کرنے والا بھی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ تو کہا ہاں میں حضرت موسیٰ ہوں علیہ السلام اب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں قال اللہ موسیٰ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا اب یہاں ایک بات جانتے جائیے کہ حضرت خضر جو ہے نا وہ بھی نبی ہیں علماء اکرام نے فرمایا وہ بھی نبی ہیں بعض علماء نے انہیں ولی لکھا ہے لیکن اس پر اتفاق ہے مفسرین اکرام کا کہ حضرت خضر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے نبی نبی کے پاس آیا ہے علم سیکھنے کے لئے اب حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا حل اتبعو کا کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں علا ان تعلیمانی اس شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں مممہ علم ترشدہ جو علم اللہ تعالیٰ نے خاص تمہیں سکھایا ہے جو معلومات خاص قسم کی اللہ نے آپ کو اتا فرمائی ہے وہ اگر آپ مجھے سکھاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیا آپ کو منظور ہے اس سے پتا چلا تمام کمالات میں سب سے بڑا کمال وہ علم ہے وہ علم آپ سیکھنے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور یہ چونکہ ہیرے ہیں جواہرات ہیں اور یہ سب کے مقدر میں نہیں ہو یہ سب کے مقدر میں آپ کہتے نہیں ہو اب جیسے آج کل آلو کی فصل جو اگیتی تھی نا وہ نفع پا رہے ہیں چھے ہزار کی وہ بوری بک رہی ہے تو آپ کیا بولتے ہو پچھتی والوں کو اللہ ان کا بھی ریٹ اچھا لگا دے تو ہم یہ بولتے ہیں مقدر والے تھے ریٹ لے گئے یہ بولتے ہو نا مقدر والے تھے ریٹ لے گئے تو علم کا نور بھی مقدر والے لیا کرتے ہیں سب کے مقدر میں یہ علم نہیں ہوا کرتا قرآن کا علم کو مزاق ہے رب کا علم کو مزاق ہے ہمارے ہاں ایک خطیب آئے تو میں نے ایک بات کہی کہ الحمدللہ اب بھونگا حیات میں اتنے موضوعات پہ تقریریں ہو چکی ہیں کہ نوہ مولوی آویت ایک بار انہوں میند کرنی پہ سی بے تھکی بولنا ہے کہ ہماری عوام کو الحمدللہ وہ باتیں اب پتہ چل چکی ہیں انہوں موضوعات پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ عموماً دہاتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ ان موضوعات پہ بات ہو تو یہ سعادت جو آپ اگر دکان جلدی بند کر کے آتے ہیں تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ گھاٹے میں نہیں ہیں آپ نفع میں ہیں کہ یہ سعادت یہ برکت یہ صفت یہ خوبی حضرات انبیاء اکرام کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں مجھے وہ علم سکھا دو جو تمہارے پاس ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے میں اس شرط پر جو ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے اس بات کی اجازت دیجئے اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا سنیے کہا قَالَ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعِيَ سَبْرَا فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہنے میں جو ہے وہ سبر نہیں کر سکیں گے میرے معاملات جب آپ دیکھیں گے تو آپ رہ نہیں سکیں گے کیوں اس کی پھر وجہ آگے خود بیان کی ہے آگے وجہ بیان کی کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے کہا وَكَيْفَ تَسْبِرُ عَلَا مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَ کہتے ہیں کہ جس بات کا علم آپ کے پاس نہیں ہے جب میں اس کے خلاف کروں گا تو آپ کو سبر نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بِجَدُو میں تو آڑے کل جڑا علم ہے ظاہری شریعت دہ علم میں ہندہ خلاف کرنا ہے تو انہوں سبر نہیں آنا یہ دونوں نبیوں کی باتیں آپس میں ہو رہی ہیں اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے قَالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن کتنا پیارے انداز میں گفتگو کرتا ہے قَالا ستاجدنی انشاء اللہ شابرم وَلَا اعصی لک امرام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انقریب آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے انشاء اللہ یہ یہاں سے یہ لفظ نکلا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اب یہاں ہمیں سیکھنے کو بات ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے نبی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ انشاء اللہ مجھے آپ سبر کرنے والا پائیں گے اس سے پتہ چلا کوئی کیڑہ وڈہ نواب ہوئے انہوں انشاء اللہ کہنا ضروری ہے اللہ چاہے گا تو کام ہوگا ہماری طاقت ہمارا علم ہمارا روب ہمارا دب دبا ضروری نہیں کام کر جائے بڑے بڑوں کی کرسیاں ہل جاتی ہیں جب تقدیر کا کلم پھرتا ہے بڑے بڑے نوابوں کی کرسیاں ہل جاتی ہیں اور پھر نہ ان کا حکم چلتا ہے نہ بات چلتی ہے تبدیل کردہ ہے تو آگے جاتے ہیں فلانے نے بیجا وہ کہتے ہیں فلانے بندہ ہی بدل گیا ہے ہر ایک شفارش ہر ایک کا حکم محدود ہوتا ہے تھوڑے وقت کے لئے ہوتا ہے کب کون بدل جائے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے لیکن رب کا حکم ہمیشہ باقی رہتا ہے رب کا حکم رب کی پاور رب کی طاقت رب کا اختیار رب کا روب رب کی ملکیت رب کی شینشاہی رب کی بادشاہی ہمیشہ برقرار رہتی ہے اس لئے جب بھی کوئی کام ہو تو کہا کرو انشاء اللہ کیا کہنا چاہیے سارے بولیے انشاء اللہ بولو تاکہ یاد ہو جائے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو حلال اور جائز کام پر بولیں انشاء اللہ اچھا ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ بھی ہے جیڑا کام نہیں کرنا ہوں دیتے انشاء اللہ بولتے یہ یورپ کے ایک صدر کا منٹریو سن رہا تھا اس نے اس پہ مزاق بنایا لفظ انشاء اللہ اس نے کہا کہ مسلمان تب بولتے جب کام نہ کرنا ہو تو یہ اس وقت بولیں جب آپ نے کرنا ہے مقصد آپ کے پاس کوئی بندہ آیا ہے یہ آپ کو مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں آپ نے کسی بندے کے پیسے دینے ہے مثال کے طور پر یا کسی کی کوئی چیز لی ہوئی ہے واپس کرنی ہے وہ آپ کے پاس آیا کہ میاں وہ میری چیز دے دو اب آپ اسے کہتے ہو کہ میں انشاءاللہ تعالی نو تاریخ کو دے دوں گا اس وقت آپ کے دل میں ہے کہ میں ٹرکار رہا ہوں نہیں دوں گا تو یہ گناہ کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے کہ دل میں اگر ہے نا کہ میں دوں گا پھر اسباب نہیں بنے حالات بدل گئے تو آپ کے پاس پیسہ نہیں آیا معاملات ٹھیک نہیں رہے آپ اگلی دیٹ دے دیں لیکن اس وقت جب وعدہ کر رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں مقصد ایک کاریگر ہے اس نے سمان دینا انشاءاللہ اس وقت کہے کہ دینے کا ارادہ ہو اب انہوں پتہ اب میں دینے ہی کو نہیں تو نا لگ دیتا ہے انشاءاللہ جی تو یہ لوگوں نے غلط بنا لی روٹین انشاءاللہ کا لفظ اگر اللہ چاہے گا اس وقت بولو جب آپ کے من میں پوری تسلیح ہو کہ میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ اس تک یہ چیز پہنچ جائے اس کی چیز اس تک پہنچ جائے اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں پھر کہتے برکت نہیں مستریاں کھول جاؤ تو انہ وی بندیاں انشاءاللہ آکھ ٹرکایا ہوں دائے اب کاریگر کے پاس چلے جاؤ کو کہے گا انشاءاللہ ہفتے کو نیا آ جائے گا انہوں پتہ ہے کہ میں جانے ہی نہیں تو پھر نیا آ کہاں سے جائے گا تو جب کوئی بندہ جھوٹ بول کے اور جھوٹ میں انشاءاللہ کہہ کے جو بھی شخص ہے اب تقریر کرنے والا بندہ اب وہ کہہ دے کہ آپ کے پاس نے کہ میں نہیں پہنچ رہوں گا آپ بھی بیٹھے رہو گے وہ بھی بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں آپ کوئی اور تاریخ بیان کی رکھ اب کوئی مولوی یہ کہے کہ آپ کے بعد نو بجے پہنچ گا دوسری سیڈ پہ تیس کلومیٹر دور ہے اور وہ کہ میں ساڑھے نو پہنچ گا تو کہ سے پہنچ گا ایک تقریر کر کے وہ کہ اتنے ٹائم میں پہنچ گا کوئی بھی شعبے والا بندہ ہے وہ جھوٹ میں انشاءاللہ کی امیزش کرے گا تو اس کی خیر و برکت نہیں رہے گی اور سچ کے ساتھ انشاءاللہ بولیں تو رب آپ کی مدد کرتا چلا جائے گا رب مدد کرے گا آپ خود سوچو گے کہ میرے تو دو ہاتھ ہیں کام زیادہ ہوگے کیونکہ آپ کے من میں سچائی تھی اور آپ جھوٹ نہیں بول رہے تھے رب تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور جنات کے ذریعے آپ کی مدد کر دی اور آپ کے کام پورے ہوگئے تو یہ بات کہی اللہ کے نبی نے کہا وَلَا عَعْفِ لَكَ اَمْرَا اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ حضرت عیسی علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا اب اگلی بات سنیے قَالَ فَإِنِ تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَنْشَئِ تاکہ ٹھیک ہے میرے ساتھ تم رہو حضرت خضر کہہ رہے ہیں حضرت موسی علیہ السلام میرے ساتھ تم رہو لیکن شرط کیا ہے فَلَا تَسْعَلْنِي عَنْشَئِ کوئی سوال نہیں کرنا کوئی بات نہیں کرنی حَتَّى اُحُدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَ یہاں تک کہ میں خود تمہیں کوئی بات نہ بتاؤں خود جب بتاؤں تو ٹھیک ہے ورنہ خود سے کوئی بات نہیں کرنی یہاں یہ عدب بھی بیان کیا جا رہا ہے علم کی مجلس کا کہ جو بندہ جتنا عدب رکھے گا اسی قدر اس کے دامن میں علم کا نور آتا چل جاتا ہے اور عدب جب علم کے دوران نہ ہو تو پھر علم حاصل نہیں ہوتا یہ اس کا عدب بھی بیان کیا گیا بہت سارے نقاط ہوتے ہیں لیکن میں مختصرا بتاتا جاتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے اب آگے اللہ فرماتا ہے فن تلقہ اب دونوں کی شرطیں تہہ ہو گئیں کہ ہم نے کٹھے رہنا ہے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اب دونوں چل پڑتے ہیں فن تلقہ دونوں چل دیئے حضرت خزر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں چل دیئے سفر کرنے لگے حتی اب یہ جا رہے ہیں تو سامنے دریا یا سمندر کشتی رکی تھی انہوں نے سامنے جانا تھا تو کشتی والے نے ان کو سوار کر لیا پانچ لڑکے تھے پانچوں بھائی تھے اور وہ کشتی چلاتے تھے انہوں نے ان کو سوار کر لیا حتی اذا راکیبا فی سفینہ کشتی سفینہ کشتی کو کہتے ہیں کشتی کے اندر جو ہے یہ دونوں بزرگ سوار ہو گئے لیکن کیونکہ عدب بڑی چیز ہے نا اور عدب والے ہی عدب کیا کرتے ہیں انہوں نے دس آنے بھی اسی نبی ہیں لیکن انہوں نے دیکھا بھی شکلہ نورانی ہے انتے کوئی بزرگی انہیں فرمایا حضور اسی تو آڈکل کرایا نہیں لماں گے اسی تو آڈکلوں کرایا نہیں لماں گے یہ جو ہے کرایا آپ اپنے پاس رکھے ہم نہیں لیں گے یہ انہوں نے عدب کیا اور اللہ والے کا عدب کیا جائے تو اللہ والا بدلہ نہ دے تو پھر وہ اللہ والا کیسے ہو گیا اللہ والا پھر اس کے لیے خیر نہ تلاش کرے تو پھر وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے یہ تو پوچھیں آلے بیت اطہار کو اور ان کی ہستیوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اپنے سے محبت کرنے والوں کو کیسے رنگ لگایا یہ سوار ہو گئے تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کر دیا خارا قہا سفینہ پھاڑ دیا پھٹا یعنی پھٹا اکھیڑا اور پھینک دیا اللہ اکبر اب حضرت موسیٰ بول پڑے انہوں نے کہا بولنا نہیں جدو تک میں خود گال نہ دسا تھے تسی گال نہیں کرنی حضرت موسیٰ جلالی بزرگ تھے نا حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں وہ حضرت ملک الموت کو نہیں وہ لگا دی تھی جو کہنے آئے تھا کہ حضرت موت کا وقت آیا ہے تو یہ جلالی بزرگ ہے اب وہ انہوں نے فوراں سوال کیا کہ قَالَا أَخْرَكْتَهَا لِتُغْرِكَا أَحْلَهَا انہا آپ نے تو پیسے نہیں لہتے تسی کشتی پھاڑ دیتی ڈوب جان دے تا موڑے یہ غرق ہو جاتے لِتُغْرِكَا أَحْلَهَا ان کے احل غرق ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا اللہ اکبر حضرت اخیزر نے فرمایا غرق تو نہیں ہوئی نا یعنی آپ اندازہ لگائیں پھٹا اکھیڑ دیا پھینک دیا تو اب پانی آ جاتا غرق ہو جاتے لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی اللہ والے میں ہربانیاں کریں تو پھر کون غرق ہو سکتا ہے اللہ والوں کی بات یہ قرآن بیان کر رہا ہے میں نہیں بیان کر رہا یہ قرآن کی باتیں ہیں کہ پھٹا اکھیڑ دیا اور کشتی میں سراخ ہو جائے پانی آ جائے کشتی ڈوب جاتی ہے لیکن اللہ والے جب اس کو سراخ کریں تو پانی کو جررت نہیں کشتی کے اندر آ جائے بتا دیا جو چیز اللہ والوں کی نگاہ میں ہوتی ہے رب ان کو محفوظ و معمون رکھتا یہ بتا دیا تو ساڑھے ورگا مولوی پھاردہ تشہہ ڈوب بھی جاوے لیکن یہ اللہ کے نبی اور مقبول بارگا الہی کا اور معاملہ ہے اور ہمارے ہاں شاید نیک ہستیوں کا ذکر اور ان کی برکات کو بیان کرنا لوگ اس کو شرک سمجھ بیٹھتے نانا میرے دوستو یہ قرآن میں یہ تعلیمات موجود ہیں اور یہ باتیں موجود ہیں اور یہ سارے تذکریں موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا لقد جیت شیعن عمرہ آپ نے بڑی ناپسند دیدہ کام کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگا ہے کہ آپ نے اچھی چنگی بھلی کشنی کے اندر سراخ کر دیا پھٹا اکھیڑ دیا اس کو چیر دیا اب حضرت خضر نے جواب دیا قالا علم اقل انکا لن تستتی یا معیہ سبرا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سبر نہیں کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ظاہر بالکل میں نے ظاہری طور پر یہ کام ٹھیک نہیں کیا ہے تو اس لیے تو اللہ کے نبی نے سبر نہیں کیا کہ آپ کو لیکن میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر سبر کرنا پڑے گا سبر کے ساتھ رہنا ہوگا اور پھر حضرت موسیٰ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قالا لا تُعاخذنی بیما نسیتو میرے بھولے پر مواخذہ نہ کرو میں اس بات کو بھلا دیا گیا تھا وَلَا تُرْحِقنی مِنْ عَمْرِ عُسْرَا میرے معاملے کو مشکل نہ بناو مطلب میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اور علم سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے جدہ نہ کرو فَنْتَلَقَا پھر چل پڑے دونوں اللہ کے نبی اب یہاں معاملہ اس کے جوابات تو آگے آئیں گے لیکن چلیں ترتیب سے ہم گفتگو کو سنتے رہتے ہیں فَنْتَلَقَا دونوں نبی آگے چل پڑے حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا تو لڑکے کھیڑ رہے تھے ان لڑکوں میں جو زیادہ خوبصورت تھا پیارا تھا اور گفتگو بھی اچھی کرنے والا تھا چہ چہا رہا تھا اس لڑکے کو فَقَتَلَهُو حضرتِ خِزر نے قتل کر دیا اب پھر حضرتِ موسیٰ بول دیئے قَالا اَقَتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس ایک پاک جان کو نبالی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اس کا گناہ تو نہیں ہوتا خطاہ تو نہیں ہوتی ایک پاک جان کو آپ نے بغیر قصاص کے قتل کر دیا بغیر جرم کے قتل کر دیا اس پہ کوئی کیس نہیں ہے تم نے قتل کر دیا لَقَدْ جَيْتَ شَيْعًا نُكْرَا وہاں شَيْعًا عِمْرَا تھا یہاں شَيْعًا نُكْرَا ہے یعنی جب کشتی کو پھاڑا تھا تو بولا شَيْعًا عِمْرَا کہ آپ نے برا کام کیا شَيْعًا نُكْرَا انتہائی ناپرسند آپ نے کام کیا ہے یہ اور جلال آگیا نا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا ہے تو پھر حضرت خضر نے کہا قَالَا أَلَمْ أَقُلَّكَا اب انہوں نے بھی تاقید لگا دی دوری تاقید کر دی لَقَا کی ضمیر استعمال کی قَالَا أَلَمْ أَقُلَّكَا کہا میں نے آپ کو کہانی تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَفْتِيَ مَعْيَ سَبْرَا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَا اِن سَأَلْتُكَ أَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِبْنِ اگر اب میں آپ سے کوئی بھی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قَالَا بَلَغْتَ مِلَّ دُنِّ عُدْرَا آپ کا عذر میری طرف سے مکمل ہو گیا ہے اب یہاں جب یہ مسلم شریف کی پھر حدیث یہاں کوڈ کرتا ہوں یہ بات جب نبی پاک نے یہ آئے تو پڑھی نہ حضور پاک فرماتے ہیں کاش حضرت موسیٰ یہ نہ کہتے تو حضرت خضر سے اور عجیب باتیں رب ہمیں دکھاتا یہ نبی پاک کہتے ہیں کہ کاش یہ بات آپ کا عذر پورا ہو گیا ہے مجھے جو ہے اب آپ جدا کر دیجئے گا کہا یہ بات نہ کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہتے وہ حضرت خضر ساتھ رکھتے اور رب اسی طرح عجیب و غریب معاملات ہمارے اوپر اور ظاہر کرتا اللہ ہو اکبر یہ نبی پاک نے بیان کیا کہ یہ کاش اور بھی ساتھ چلتے تو اور کئی ساری باتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں فن تلقا اب یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے یہ تین موقع ہیں تین موقعوں پر حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا کہ مجھے معذرت مجھے اپنے ساتھ رکھئے یہاں جو ایک پوائنٹ سمجھنے والا ہے علمی مقام سیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو تین موقع ضرور دو سمجھاگی بات آپ کا رشتہ کہیں ہو آپ کا تجارت کا معاملہ کہیں ہو آپ کی دوستی کہیں ہو تو اس کو تین موقع ضرور دو اور وہ تین موقع دینے کے بعد وہ باز نہ آئے تو اس سے جدا ہونے پر اس کو وجہ ضرور بیان کرو کہ تیری اس حرکت سے میں تم سے دور ہو رہا ہوں جیسا کہ حضرت خضر نے بیان کیا ہے یہ سکھایا ہے ہمیں معاشرتی پہلو سکھایا ہے کہ کسی کو دور کرنا ہے تو فوراں ایک چھوٹی سی بات پہ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں نمک تیز ہونے پر بھی طلاقیں ہوتی ہیں وہ لڑائی میں بدلتا ہے گالی گلوچ میں بدلتا اور پھر طلاق ہو جاتی ہے یہ کیا بات بھی بھی اتنا بڑا رشتہ اور چھوٹی سی بات پر طلاق دے دی اور سیڈ پہ کر دیا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے موقع دیجئے اگلے کو سمجھائیے اس کو اپنے من کی بات بتائیے کئی لوگ اپنے من کی بات نہیں بتاتے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اور دل میں کڑتے کڑتے سیڈ پہ ہو جاتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اس کو بتائیں کہ بھئی آپ کی یہ بات مجھے پسند نہیں ہے اس کو اچھا کئی لوگ ایسے ہیں یہ معاشرتی پہلو بیان کر رہا ہوں جو اپنے ناراضگی کو اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے باپ اپنے چاچو اپنے خالو کو ڈائریکٹ نہیں بتاتے کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو بتانا اس سے وہ بات آپ کی بات آپ کے رشتے تک ٹھیک نہیں پہنچے گی مکس ہو کے پہنچے گی آپ کے جذبات کو وہ واقورڈ نہیں کر سکے گا آپ کے انداز ایکسپریشن جو ہیں آپ کے مقصد ایک بات ہوتی ہے بلکل نرم مزاج سے بتانے والے نے غصے میں بتا دیا اس نے وہ جو بات وہاں بتائی وہ مرچ مسالہ لگا کے بتا دی تو یہ چیز جو ہے یہ چیز آپ کے رشتوں کو تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے کوئی بھی بات ہے آپ اس کو سامنے بٹھائیں بیٹا ہے آپ کا آپ کا بھائی ہے آپ کا باپ ہے آپ اپنا جو مس کونسپٹ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے آپ اس کو بتائیں کہ یہ بات جو ہے وہ یوں ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی وہ آپ کو بتائے گا کہ حضور ایسا نہیں ایسا معاملہ ہے تو یہ کئی بزنس ٹوٹے ہیں یہ ہمارے ہاں یہ بولا جاتا ہے نا اسیر شیعپہ پنجابی میں بولتے ہیں کہ شراکت بازی شیعپہ ہے کیوں شیعپہ ہے کیونکہ دو شراکت کے ساتھ بزنس کرنے والے وہ دونوں اپنی من کی جو بات ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں اس نے تیسرے کو بتا دیا ہاں جی یہ سارا دے موٹر سریکل لے کے بجا پھی رہے انہیں اگلے نو داست دیتا کہ اے بڑا کامکار علا بندہ ہے اس نے تیسرے کو بتا دیا لو جی چار پانچ جگہ سے بات آئی ٹوٹ کے گھر بیٹھ گئے یہ بتا رہا ہوں یہ اسلام اور قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ چل پڑے ہو من کو کھلا کر کے چلو اور اس کے سامنے بیٹھو اپنے من کی بات بتاؤ اس کے سامنے ریلائز کرو اپنی فکر کو اور بتاؤ واضح کرو اس کی بھی بات اور اپنی بات کبھی آپ جو ہے نا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہو سکتے ہم پہلے جو ہے وہ ولی اللہ بابا فرید کے پوترے بن جاتے ہیں اور بعد میں بدماش بن جاتے ہیں یعنی جب ہم نے اکٹھا چلنا ہوتا ہے اس وقت ہم سے بڑا بزرگ کوئی نہیں اور جب ہم نے ٹوٹنا ہوتا ہے اس وقت ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں تو اس وقت جو ہے ہم اگر اسی طرح جس طرح ملے تھے اسی طرح ہر روز وقت گزارے تو ہمارا بزنس ٹوٹ نہیں سکتا تجارت ختم نہیں ہو سکتی یہ جوائنڈ انویسٹمنٹ ہمارے ہاں پنجاب میں اس لیے راج نہیں ہوتی کیونکہ ہم مان میں میل رکھتے ہیں اور وہ ڈریکٹ بندے کو نہیں بتاتے چوتھے بندے کو بتاتے ہیں جس سے ہمارے ہاں معاملات ٹھہر جاتے ہیں رک جاتے ہیں اور پھر برباد ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا فَنْتَلَقَا پھر آگے چل پڑے حَتَّى اِذَا عَتَيَا أَحْلَ قَرْيَا نِسْتَتْعَمَا أَحْلَهَا کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پنڈ میں یہ دونوں بزرگ پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا وقت کافی گزر گیا تھا تو مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ کھانے کا کافہ فَأَبَاؤ تو پنڈ والوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ انہیں نلیک جو مہمان آ جائے تو نہ دے متد وٹ پہ جان دے اور یہ بات حقیقت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بستی میں مہمان نہ آئے اس بستی پر رحمت نازل نہیں ہو جس بستی میں جس گھر میں مہمان آتے رہے ان کا دسترخان کبھی اجڑتا نہیں فَأَبَاؤ انہوں نے منع کیا انکار کیا اَنْ يُدَيِّفُوهُمَا کہ ان کی مہمان نوازی کریں لیکن وہاں ایک خاتون نے بہرحال ان کی مہمان نوازی کی ایک خاتون نے ایک عورت نے اس کا ذکر یا نہیں ہے تفسیروں میں ہے کہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی فَوَجَدَا فِيْهَا اس گاؤں میں جدار دیوار کو کہتے ہیں ایک دیوار گر رہی تھی جو جھکی ہوئی تھی اس طرح گر رہی تھی کہ قریب تھا کہ گر جاتی تو حضرت خضر علیہ السلام نے یُرِيدُ اَنْ يَنْ قَدَّا قریب تھا کہ دیوار ٹوٹ جاتی فَاَقَامَهُ تو حضرت خضر نے یوں ہاتھ لگایا دیوار شدی ہو گئی یوں ہاتھ لگایا دیوار بالکل اپنی جگہ پر جو ہے جیسے مستری اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہو گئی پتہ چلا اللہ والوں کا ہاتھ لگانا اور ہمارے ہاتھ لگانے میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے ان کے ہاتھ لگانے یہ قرآن بیان کر رہا ہے ان کے ہاتھ لگانے میں اور ہمارے ہاتھ لگانے میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے تمہارے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ گرتی دیوار کو سہارہ دو اور ٹھیک کر دو اللہ والے کے ہاتھ میں طاقت ضرور ہے کہ وہ گرتی دیوار کو سہارہ دے تو ٹھیک کر دے پتہ چلا ہم لوگ جو اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں وہ اس قرآن کے پیش نظر عزت کرتے ہیں ادروائز ہمارا بھی دماغ خراب نہیں ہے ایک چھے فٹ کے بندے کی ہم اتنی ریسپیکٹ کریں کہ اس کے ہاتھ چومنے لگ جائیں اور اس کو سلام کرنے لگ جائیں یہ قرآن کی تعلیمات ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائیے قالا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ دیئے لَوْ شِتَ لَتَّخَزْتَ عَلَيْهِ عَجْرَا آپ نے دیوار ٹھیک کی ہے تو مزدوری تو لے لیتے مزدوری نہیں لی آپ نے انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے فری آف کاؤسٹ ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا ہے مزدوری نہیں لی تو حضرت خضر نے کہا قالا حاضا فراق بینی و بینی کا اب جدائی دہ ٹیم آگیا ہے تو آٹے میرے درمیان بیلیا ہونے آخری موقع سے یہ ختم ہو گیا اب وہ بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ کسی سے جدہ ہو تو اس کو وجہ ضرور بتاؤ تاکہ اس کو زندگی میں احساس ہو لیکن یہ نبی پر ہم اس کو تشبیح نہیں دے سکتے یہ اس سے جو بات اضافی مسئلہ سمجھنے کو ملتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہا سا اُنبیوکا بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ سَبْرَا کہ میں آپ کو اس پہ خبردار کرتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ جن باتوں پر آپ نے سبر نہیں کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی میں نے یہ معاملات کیوں کیے تھے اس کو انشاءاللہ تعالی ان تمام تعبیلات کو اور اگلی بات کو اگلے جمعے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ دوسرے اسے میں اس کو بیان کیا جائے گا اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے ہم تک بہت بڑا جو ہے وہ کرم اور رحمت نازل فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ قرآنی تعلیمات پر ہم توجہ دیں اور اس کو پڑا کریں اس کا مطالعہ کیا کریں اور اس کی برکات سے مستفیض ہوا کریں جامعہ مسجد صدیق اکبر آپ کے لئے آپ کی نسلوں کے لئے تعمیر کی گئی ہے میرے دوستو اس کو نمازیوں سے بھرنا اب ہماری ذمہ داری ہے جمعہ کے لئے کوشش کیجئے اپنے احباب کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو جامعہ مسجد صدیق اکبر کے لئے جو ہے وہ موٹیویٹ کیجئے ان کو مسجد میں بارہ بج کے چالیس منٹ پر بیان شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کی روشنی میں علمی نقاط بیان کیے جاتے ہیں جو ہمارے لئے پوری زندگی میں بہترین جو ہے وہ سرمایہ ہدایت ثابت ہوں گے آپ خود بھی آئیں اس کی چھت ابھی تک بھری نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھ والا کام شروع ہونے سے پہلے اس کی چھت کم از کم نمازیوں سے بھر جائے بھونگا حیات میں بہت سارے دوست ہوں گے جو ابھی تک مسجد میں نہیں آتے یا پھر وہ بیان نہیں سنتے تو آپ ان کو ضرور دعوت دیجئے اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیضر علیہ السلام کی ملاقات کے احوال قرآن کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں اگلے جمعین کا دوسرا حصہ بیان ہوگا تو آپ ضرور شرکت کیجئے